خدا پر کامل یقین رکھنے والوں کے لیے شاہکار ڈراما سیریز کلندر جلد ریلیز ہونے والا ہے جس میں منیب بٹ اور کومل میر مرکزی کردار کرتے دکھائی دیں گے منیب بٹ نے انسٹاگرام پر ڈرامے کا پوسٹر شیئر کیا اور لکھا کہ عقائد اور اقدار کی خوبصورت کہانی دیکھیں بہت جلد جیو پر منیب بٹ نے ڈرامے کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے کلندر میں ایک ایسے لڑکے کا کردار ادا کیا ہے جو خوش مزاج اور زندہ دل ہونے کے ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے پر یقین رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک کامیہ بزنس میں ان بن جائے اداکار کے مطابق ڈرامے میں ان کی فیملی کا تعلق پنجاب کے دہی علاقے کے متوسط گھرانے سے ہے جس نے اپنی جمع پونجی سے لڑکے کو لاہور میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے دوسری جانب لڑکے کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو پور آسائش زندگی دے اداکار مونیب بٹ نے ڈرامے کی ہیروئن کا تعریف کرواتے ہوئے بتایا کہ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کے گھر گھومتی ہے جو کہ بہت مذہبی ہے اور اسے اس بات پر یقین ہے کہ وہ خدا سے جو بھی دعا مانگے گی وہ مانی جائے گی کیونکہ وہ بہت دعائیں مانگتی ہے اس لیے اس کی دعاوں میں بہت اثر بھی ہوتا ہے لڑکی کا کردار ڈرامے میں مونیب بٹ کی کزن کا ہے جس سے شادی کے لیے ان کے والد اس کا ہاتھ مانگتے ہیں مونیب نے ڈرامے کی مزید کہانی بتانے سے گوریس کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ یوں ڈرامے کا مزہ خراب ہو جائے گا مونیب بٹ نے بتایا کہ یہ کہانی تین سے چار کرداروں کے گیت گھومتی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں اور دوسروں کو نقصہ نہیں پہنچ جاتے اللہ تعالیٰ ان کا بھی نقصہ نہیں ہونے دیتا ڈرامے کی تین کے مطابق شروع میں مشکلات ہو سکتی ہیں لیکن آخر میں سب کچھ اچھا ہوتا ہے ڈرامے میں اپنے کردار بارے مونیب بٹ نے بتایا کہ ان کا کریکٹر لوگوں کو یہ پیغام دے گا کہ اگر آپ دولت کے پیچھے بھاگیں گے اور اپنے فیصلے اس کی بنیاد پر لیں گے تو پھر بالاخر آپ ناکام ہوں گے لہٰذا آپ زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ لیں تو دولت کی بجائے اپنے رشتوں کو فوقیت دیں ہداکار نے ڈرامے میں کامل میر کے ساتھ ہداکاری کے تجربے کو بہترین قرار دیا اور کہا کہ کامل کے ساتھ ہداکاری کرتے ہوئے مجھے بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں ان کے ساتھ پہلی بار کام کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ لوگوں کو بھی ہماری جوڑی پسند آئے گی کیونکہ دیکھنے والے آن سکرین نئے چہروں کو پسند کر رہے ہیں مونیب بٹ نے بتایا کہ اس ڈرامے کی لکھاری سمرہ بخاری ہیں جو اس سے پہلے گھر تتنی کا پر اور گلے رینہ جیسی کہانیاں لکھ چکی ہیں جبکہ اس کے ہدایات سائمہ وسیم نے دی ہیں جو کہیں دیب جلے کو ڈائریکٹ کر چکی ہیں اور اس کے پروڈیوسر عبداللہ قادوانی ہیں کلندر کی دیگر کاس میں علی عباس اسمہ عباس کاشف محمود نور الحسن علی طاہر کنزا ملک حمنا عامر مہم افضل عثمان چہدری نائمہ خان کنزا رزاق سادون علی اور فجر خان شامل ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا